نمشکار گارڈ روزانہ کی طرح ڈاکٹر اے حق کے مکان میں سو رہے تھے اسی دوران چوروں نے گھر میں گھوز کر ادھیڑ کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی حالانکہ گھٹنا ستھل پر بہت سارے گھر کا سمان بکھرا پڑا ہوا تھا جو چوری کی نیت کو درش آتا ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی نیلیش کمار ڈی ایس پی تھانہ ادھیاک دیپک کمار موقع پر پہنچ کر ماملے کی چھانبین کر رہے ہیں اس پی نیلیش کمار نے بھی بتایا کہ پتھم درشتیا میں ماملہ گلہ دبا کر ہتیا ہو رہا ہے کیونکہ گھٹنا ستھل پر چوری کا سمان بھی بکھرا پڑا ہوا تھا جو چوری کی نیت کو درش آتا ہے اس پی کے نردیش پر فیرحال ماملے کی جانچ ڈی آئی او کی ٹیم بھی کر رہی ہے پولیس کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بیہار صدر اسپتال بھیج دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں رہتے نہیں تھے بہت سارے سمان بھی یہاں نہیں مگر یہ گارڈ کے روپ میں یہ منان صاحب رہتے تھے یہاں ان کی عمر قریب پچپن سال کے آس پاس ان کو ایسا دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی نے گلہ دوا کر مارا ایسا لگتا ہے اور سمان وغیرہ جو ہے بکھرا پڑا ہے تو پرسند رشتیا میں تو ہم اس کو چوری کے کرم میں ہی مان کر کے چل رہے ہیں کہ ہتیا کی گئی ہوگی بٹھ ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم لگی ہوئی ہے سارے آپشنز پر ہم لوگ وچار کریں گے کہ کیا یہ ہتیا تھا یا پھر چوری کے کرم میں کی گئی ہتیا تھا سارا آپشنز ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کٹ سے مارا گیا ہے اس کا ابنی چوڑ پرسند جاج کر رہے ہیں اس کے بعد ہی پتا چکا ہے تو یہ جن کہا ہتیا ہوئے میں نے کیا ہے ڈاکٹر ہوتا کہاں ہیں ہاں ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر لگتا ہے کہ جیل میں انکسائی دیوٹی ہے اسی جیل میں کہ داکٹر ہے وہ رہتے ہیں یہاں پہ نہیں وہ اپنے دیوٹی پہ رہتے ہیں ہاں پہ ان کو گاڑ کے طور پر ان کو مطبع رکھا تھا دیکھ بھال کے لئے تک کیا لگ رہا ہے ہتیا کچھ کے بہیا کچھ ہے ابھی پتر نہیں چل پا رہا ہے اس کو ابھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے کسی ہتیا ہے کس منی کی کارل موگا جا سکتا ہے یہ چور کے جیس پہ مارا گیا کیا ہے جانچ کے بھی سی ہے جانچ کے بعد بہتتہ چلے گا کس طرح سے ہتیا ہوئی ہے جانچ کے بعد بہتتہ چلے گا